موسیقی 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 فریٹ ویگنیں اور ایک ہزار پسنجر ویگنز کا میں نے چین کے ساتھ مائدہ کیا ہے کہ یہ پاکستان میں بنے گی بی او ٹی کے بیسس پہ جائنٹ وینچر کے بیسس پہ ہمارا مزدور بھی سیکھے نفع ہو یا نقصان ہو دونوں کا مشترکہ ہو کیونکہ ٹنڈر میں جاتے ہیں تو ایک سال ہو گیا دو دفعہ ٹنڈر ریجیکٹ ہو گئے اور مجھے نظر یہ آرہا تیسری دفعہ بھی سنگل ٹنڈر ہو گا تو ریجیکٹ ہی ہو گا اور ایک ہزار دکانے ہم سٹیشن پہ ہم نے احساس پروگرام والوں کو کہا کہ ہمیں بنا کے دیں ان کے پاس کافی فنڈ ہیں اور چین کا دورہ میں عمران خان صاحب کو اور خاص طور پر میں جنرل کمر جعوید باجوا صاحب کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ پریزیڈنٹ شی کے ساتھ انہوں نے ڈسکشن میں جہاں اور دفعی باتیں کی جہاں کشمیر عمران خان نے بھی پندرہ منٹ کی تقریر میں دس منٹ کشمیر پہ کی جہاں باجوا صاحب نے اپنی دفعی معاملات پر تقریر کی وہاں ایم ل ون کا بھی انہوں نے ذکر کیا اور میں ان کا بھی مشکور ہوں ریلویٹ ہیڈ کوارٹر میں کیونکہ ایم ل ون بیک بون ہے ایم ل ون آئے گی تو پاکستان میں انقلاب آئے گا سڑکیں اتنی ضرورت ضرور ہے لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں کہ جن کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا ریلوی اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں پٹڑی بڑی ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کی پٹڑی جو بریٹش نے ڈالی تھی پہلی دفعہ چین کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے عمران خان کی قیادت میں یہ تبدیل ہونے جا رہی ہے اینی پولٹیکل دیکھیں مولانا فضل الرحمان کس اجنڈے پہ کام کر رہے ہیں یہ اللہ کو پتا ہے مولانا فضل الرحمان کیا اس ملک میں چاہتے ہیں یہ فسنے جا رہے ہیں ان کے آگے کوئیں پیچھے کھائی ہے میں نے آپ کو کہا تھا تین مہینے اہم ہے اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری کے پندرہ جنوری کے بعد تیس جنوری تک عمران خان چھا جائے گا اور ان تمام مسائل کو بہ آسانی حل کر لے گا اور شباز شریف کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے یوں بھی ہے اور یوں بھی ہے اور میں نے آپ سے یہ ساری باتیں پہلے کر چکا ہوں وہی سوال آپ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ تئیس سے شبی کے درمیان میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں گا ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے فضل و رحمان کی بھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے شباز شریف کی بھی میں پانچ چار دن باہر رہا ہوں اس لیے حالات حضرہ سے اتنا واقف نہیں لیکن میری پارٹی کی قیادتیں وہیں تھی ساری سو نہ شباز کی بات فائنل ہے نہ پیپلز پارٹی کی فائنل ہے نہ فضل و رحمان کی فائنل ہے ابھی یہ سارے مسئلے خلا میں لٹک رہے ہیں چوبیس سے چھبیس کے درمیان میں نے آپ کو کہا ہے میں لاہور آ کے آپ سے خطاب ایک دھو گا جی پیسے لوں گا میں نے اپنے شہزادے کو نہیں دی جو کوچھ اس نے لکھا امران خان نے کہا ٹی وی پہ بتا دو جو کوچھ وہ لکھ کے گیا اس پہ میں نے کہا چھوڑو پرے جانے لو نہیں نہیں دیکھیں عمران خان نے اکانومی کو اللہ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ ہونے سے ملک کو بچا لی ہے عمران خان نے اللہ کی مدد سے کرنسی کو استحقام دی ہے عمران خان نے انٹرنیشنلی اپنے آپ کو منوایا ہے عمران خان نے مودی کو وہاں جا کے لاکہ پسا دیا ہے نہ جائے رفتن نہ پائے مانت نہ اس کی جان چھڑ سکتی ہے نہ بچ سکتی ہے اور وہ کل پر سوہران جا رہے ہیں پھر وہ ریاض بھی جائیں گے اور چین میں عمران خان نے جس طرح کشمیر کا کیس لڑا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا اور ہر جگہ عمران خان نے لوگ مجھ پہ تانہ دیتے ہیں بلکہ میں نے آصف کو ڈی جی آئی ایس پی آر کو پکڑ لیا اوڈر بیجنگ میں میں نے کہا میری سروس سب سے زیادہ ہے میں کالج چھوڑ کے گراؤن میں بیٹھا ہوتا تھا تو اس وقت یہ سارے لوگ کالجوں میں داخل ہوئے میں نے کہا میں نے سوچ سمجھ کر یہ بات کی ہے کہ وقت آیا تو یہ فیصلہ کریں گے کہ پاؤ والا آتش بازی کا سمان استعمال کرنا یہ آدھا کلو والا اور میری انفارمیشن کئی لوگوں سے زیادہ بہتر ہوتی ہے سو پاکستان جنگ نہیں چاہتا لیکن میں اس بات پہ قائم ہوں اپنی زبان پر کہ یہ آخری جنگ ہوگی اور یہ میں نے آصف جنرل آصف غفور نا آصف غفور کو بیجنگ میں کہا کہ میں بہتر سمجھتا ہوں کہ عوام میں کیا بات کرنی ہے عوام کشمیریوں پہ ظلم و ستم ہو تو خاموش تماشا ہی نہیں بن سکتی عوام کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کی فوج کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے فضل و رحمان کس اجنڈے پہ کام کر رہا ہے یہ 26 تاریخ کو میں بات کروں گا کیونکہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے دیکھیں اکل مند آدمی جو ہے جیسی جیسے اس کی سٹیٹیجی جو ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ پہ ہوتی ہے ابھی جب کرفی اٹھے گا تو کشمیر کے مجاہدوں کا کشمیر کے شہادتی دستوں کا اصل چیرہ سامنے آئے گا جب کرفی اٹھے گا تو لوگ جان ہتیلی پہ رکھ کے باہر نکلیں گے اس وقت دنیا کیا سوچے گی اور اس وقت دنیا کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس گوانے کے لیے کچھ نہیں ہے گوائے گا تو ہندوستان گوائے گا دیکھیں پہلی دفعہ پوری دنیا میں کشمیر کا مسئلہ سلامتی کونسل میں گیا ستر سال سے یا سکسٹی سیون یئر سے عمران خان آیا تو وہ لے کے گیا ہے ہر تقریر کا مضوع عمران خان کا کشمیر ہے اور چین کے ساتھ چین نے بڑا برملہ یہ کہا کہ چین جو ہے وہ کشمیر کے مسئلے کو اقوام متدہ کی قراردادوں کے مطابق حل چاہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ہندوستان غازب ہے اور چین کی اپنی عرض کشمیر کا مسئلہ عمران خان کو نہیں دیکھنی گیا یہ تو گوزی دیکھنی گیا اگر گوزی کو تری سیمیٹی اور تھٹی پائی بھی راتوں نہ کرتا تو کشمیر کا مسئلہ نہ اٹھتا اگریڈ آپ سے میں سوال پھولیں سوال سے یہ ہے کہ آپ نے کہا دیکھیں یہ مہگائی وہ لوگ جہیز میں پیچھے چھوڑ گئے تھے کیا کہتے ہیں حق مہر میں چھوڑ گئے تھے جنہوں نے اس سارے حق مہر میں عوام کے لیے وہ زلطیں اور رسوائی اور کرپشن کی بھیند چڑے اور جو آج دو بھائی جو ہے پتہ نہیں اندر سے ایک ہیں یا دور ہیں ایک لیفٹ پہ ہے ایک رائٹ پہ ہے اور میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ نواز شریف کو مروانے میں جو مریم صاحبہ ہے ان کا قلیدی کردار ہے اب حسن حسین دیکھیں کیا کرتے ہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا جب وقت آیا تو جب وقت آیا دیکھیں کبھی سیاست میں جنگ میں محبت میں ٹائم کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے ٹائم is the most important factor in love politics and war دیکھیں ان کی چیخیں سنائی دیں گی جو یہ انتخابات کی باتیں کر رہے ہیں انتخاب ایک دن ظلفکار علی بھٹو نے مجھے کہا جب میں 77 میں ہم نے بھائی آپ کو یاد ہوگا پین اے کی تحریک تھی جب اور وہ بھی تحریک جو ہے مولانا صاحب کے والدے محترم نے چلائی تھی انتخابات ملک کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ فوج انتخابات میں نہ ہو فوج بولنگ سٹیشنوں پہ نہ ہو اگر فوج بولنگ سٹیشنوں کے باہر نہ ہو تو یہ لوگ بولنگ کے ڈبے اٹھا کے لے جائیں قوم کے سامنے میں ایک اہم ترین بات رکھتا ہوں جمہوریت کی دو سو سالہ تاریخ میں کوئی شخص مجھے بتائے کہ چونسٹھ آدمی پولنگ سٹیشن کے باہر ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ ہم جناب علی آپ کے ساتھ ہیں اس دروازے کے اندر داتے ہیں تو اندر سے پچاس نکلتے ہیں اس سے بڑے گولڈن لوٹے دنیا میں کہاں پائے جاتے ہیں دنیا کی جمہوریت میں ایسی مثال بتائیں کہ لائیو کیمروں میں دو دو ہاتھ اٹھاتے ہیں چونسٹھ بندے چونسٹھ بندے تین منٹ پہلے دس منٹ پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور فضل الرحمن نے مروایا ان کو بھی کسی کام کا اب بھی فضل الرحمن مروایا گا اب بھی آپ دیکھیں گے گیم فائنل نہیں ہے ابھی ابھی کھاڑے میں کوئی نہیں اترا اس لئے میں کہہ رہا ہوں 23 سے 26 تاریخ میری پریس کانفرنس کا انتظار کر ایک میٹھا آپ کا سوال ہو گیا اس بھائی کا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ مفتی قوی نے پچھلے طور پرس کانفرنس کی اور انہوں نے آپ پھر جویا ڈیریک پر ٹائک کی اور انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب کی شادی نہیں نہیں اس لئے سے وہ جذباتی سپنیٹ میٹس کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نے فضوہ بھی دیا ہوا ہے اس فضوے کے اکانڈنگلی کر رہا ہے میرا خیال ہے ہم بڑی سیریس بات کر رہے ہیں میں عمر کے اس حصے سے گزر چکا ہوں جب اس قسم کے سوال لوگ کرتے ہیں میں چھے نومبر کو اپنی برڈے پہ پہلا ٹویٹ کروں گا آج تک میں نے ٹویٹ نہیں کیا اگر ساتھ لاکھ لوگ ہیں تو مجھے نہیں پتا کتا ہے پی ٹی آئی آلوں کی محبت ہے وہ کرتے رہتے ہیں چھے نومبر سے ٹویٹ کروں گا اور میں کیمرہ لے کے آئے ان ٹویٹ سیکھنے آلہ چین سے اور میرے بھائی کیپٹن سفدر کی بنیادوں میں مجھے جائیں آپ بعض ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جن کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے بعض فیملیز کو سزا ملتی ہے اس قسم کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ سزا کا موجب بنتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی مجبوری ہیں اور لوگوں کی مجبوریوں سے نجائز فیدہ اٹھاتے ہیں وارنہ کہاں مولوی اکبر کا بیٹا کیپٹن سفدر اور کہاں نواز شریف شردہ یہ جو معاملہ ترکی کا معاملہ چاہتا ہے جی سر ترکی کا جو معاملہ چاہتا ہے جس کے اندر جو ہے ایک دن پچھ ہوتا ہے اور دوسرے دن پچھ ہوتا ہے میں امران خان بھی مجھے یقین ہے پورا میں نے اسٹیٹمنٹ نہیں سلسل پڑی کیونکہ میں فارنی آف ایرز کا سبوکسمنٹ نہیں ہوں آپ مجھ سے ساری منسٹریوں کے سوال پوچھتے ہیں میں اردگان کے ساتھ کڑا ہوں اور اردگان کی میسیز میری مو بولی بہن بنی ہوئی ہے سب سے اہم سوال آپ نے کی ہے میری پارٹی کنفیوز ہے گھر جاتی ہے تو ادھر ہو جاتی ہے باہر آتی ہے تو پارٹی ہیڈکوارٹر کی طرف آ جاتی ہے سو ابھی وہ بارڈر پہ کھڑی ہے میری پارٹی سو تئیس چھبیس میں نے سوچ سمجھ کے کہا کئی قسم کی خبریں آ سکتی ہیں کیونکہ اصل کیسز جو ہیں یہ کیا مانگتے ہیں لاست اس کے بعد تین کوئسچن اگر چھے آدمی عمران خان رہا کر دے یہ ٹھس ہو جائے ساری تحریک چھے آدمیوں کا مطالبہ ہے نہ رو عمران خان میں اندر سے چاہتا ہوں دفع کرو لیکن وہ میرا بھی یہ تو کہتا ہے میں کہتا ہوں سکھی رو دفع کرو گند بلاب جائے بھائی گند بلاب پلو تار سو چھے آدمی جو ہیں اس کا عمران خان دے دے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو چھے جلوں میں ہیں شیخ صاحب یہ کہتے ہیں شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اور اس کی حکومت کا گرفتار ہونے والے سلسل دانوں میں کوئی ہاتھ نہیں کوئی انہوں نے مقربہ نہیں بنایا وہ آپ کا موقف ہی ہے موقف نہیں حقیقت بھی یہ ہے سب پچھلی حکومتوں نے بنائے ابھی عمران خان بنائے گا ابھی عمران خان بنائے گا اور درو دیوار ہل جائیں گے اور اگر خدا نہ خواستہ کسی اور میں بنائے تو پھر میں نے کہا کہ چین کا نظام جو ہے نا چیخے نکلنے ہلا وہ نظر آئے گا چھے میں جب کہتا ہوں چار گرفتار ہیں دو انہیں علیں دیکھیں ریلوے ایک لاکھ لوگوں کو روزگار دینی جالی جا رہی ہے اور ریلوے کے ملازمین کے بچوں کو بھی اس کا کوٹا ملے گا میری بات مجھ سے پوچھیں ہماری بات ہم سے پوچھیں میں نے سارے ملک کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا میں عمران خان کا کیس لڑتا ہوں باقی وزارتوں نے اپنا کیس خود لڑنا ہے دیکھیں عمران خان دیکھیں میں نے عمران خان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے مہنگائی ہے میں نے صرف عمران خان کا ٹھیکہ لیا ہے باقیوں کا نہیں لیا وہ آپ ذرا دور بیٹھیں نہ آواز ریلوے کے ہیڈکوارٹر میں کم آتی ہے